ملکم کائز میں ہوں تسخیر اس ویڈیو کے اندر میں دیکھنے والا ہوں محمد رزبان دی موسٹ فیوریٹ پلیئر موسٹ اسلامک پلیئر کہہ سکتے ہیں آپ ان کو ان کی جو پرسنیلٹی ہے وہ اسلامک ٹائپ کی ہے تو وہ اکثر ایسے نظر آتے ہیں تو ان کا ایک انٹرویو دیکھیں گے ہم انڈین میڈیا پر انڈین ارفان پتھان اور ایک اور انکر کومنٹیٹر ہیں وہ ان کا انٹرویو لیتے ہوئے نظر آئے گے دیکھتے ہیں کیا بولا ہوں انہوں نے جیت کے بعد مطلق قیلی ہی جب فائعرل میں کر لیا تھا اس کے بعد کے یہ انٹرویو ہے تو انٹریائسٹنگ ہونا چاہیے دیکھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں باگی بات ہم بعد میں کریں گے دیکھتے ہیں ریزی بھائی کا انٹرویو let's start the video now بہت مبارک بھائی بیچ میں آئی ہم سپورٹ لائٹ آفے ایک دم سrelsہ میک لمنطبط تاکہ آپ سن پائیں ریزوان کیا بجے تھی یہ جو پچھلے تین ساڑھے تین گھنٹے چس انداز سے آپ کھیلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آب اویسلی توڑا سی بیٹنگ میں بھی چیزیں چینج کی تھی اور جو ہماری ایکسپیکٹیشن سی پیچ سے جب بولنگ کر رہے تھے تو اس کے انسان غلطی ہم سے ہو سکتی ہے ہم نے اسیس کے کنڈیشن شاید یہ پیچ 180 پلس ہو آلا ہے جب بولنگ کر رہے تھے ہم نے یہ اندازہ لگا کہ شاید 180 والا پیچ ہے مگر جیسے ہی پہلے تو تین بول ہو گئے ہم نے لگا کہ بول نیچے رہ رہا ہے اور کوش کریں گے 150 145 کال پیچ ہے الحمدلہ ہمارے بولزرز نے بہت اچھی بول ہی کی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک مومنٹم ملے 150 کا مگر ہمیں اور کپتان نے جب روپ کرس کی یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ نئے بول پر اٹھیک کریں گی کیونکہ بہت میں بول ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بول رکھ کے آنا ہے رکھ کے آنا ہے تو اس کو آتے ہیں اللہ نے ہماری ہیپ کر دی ہم آپ ہی چاہتے ہیں آپ کو وکٹری لائپ سے ہم نے تھوڑا دور رکھا ہوا ہے لیکن یہ پال اگر آپ بتانا چاہیں ہائی فائز ہوگا سب لوگ جیت کا ریسے ملا مبارک بات مبارک بات یہ جو خوشی کے پالے رویوار صبح تک لگ رہا تھا یہ فانشاہ دن سے بہت دور ہے ٹیم اب جس طرح ٹورنیمٹ کے سٹارٹ تھا جس طرح درمیان میں چیزیں ہوئی ہیں اب ٹھوڑا سا بیلیب ہمارا چینج ہے جس طرح ہم دیکھیں کوشش کی تھی جیس چیز پہ جو ہماری کانٹرول میں جو ہماری ڈیمانڈ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے ہم نہیں رکھا ہے کہ ہمارا اللہ کی ڈیمانڈ ہم سے یہ ہے کہ جھوڑ کے رہے ہیں ہم بہادری سے کہہ لیں جل رہے ہیں سارا سارا نظام ہماری اللہ بنا دے گا وہی ہوا ہے سارا کچھ ایسا ہی ہوا ہمارا نظام اللہ بک نے بنا دیا جیت بھی دے گی الحمدلیلہ میں نے آپ سے شارجہ میں ایک بار بات کی تھی وہاں پہ سلو پیچ تھی آپ نے بہت اچھی بلے بازی کی تھی میچ کے بعد میں نے آپ سے پوچھا تھا کیا ایجسمنٹ رہتا کیونکہ آپ کی جو بلے بازی ہے جہاں پہ باؤنس ہوگا آپ کو وہ کٹ اور پول لگانے میں آسانی ہوگی لیکن یہاں پہ ایجسمنٹ کرنا پڑتا ہے آج بھی سلو پیچ تھی ایجسمنٹ کیا بہت 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 باری کی کیا ایجسمنٹ کر رہی ہے آپ نے پہلے بازی میں توڑا سے ڈیفرنٹ کیا تھے چیزوں کو کیا ڈیفرنٹ کیا تھا اگر آپ دیکھ یہاں اکسر میں کٹ مار دا ہوں یا آج کوجش کی پنچ مارنے کی کیونکہ پہلی بول میں مجھے بونڈری ملی ہے پھر ایک اور جو اس پہ آفتم سے آیا تھا وہ وہاں پہ پوائنٹ میں بول گیا ہے تو ان کی وجہ سے مجھے لگا ہے کہ وہ درمیان میں آگئے تو میری اس رینج میں آگئے جو میں چاہ رہا ہوں مگر بہت حال یہ پیچ کے کنڈیشن سے لوگ دیکھتے رہتے ہیں وہ چیزیں کرتے رہے اور ہم نے شوری میں صرف آج پلس پوائنٹ یہ تک ہم گئے اور پلین یہ کہتا ہے کہ بول نے باب میں رکھنا ہے ہم نے پوائنٹ کو اٹھیک کرنا ہے اس کا مطلب سامنے کھیلنے کی کوشش تھی زیادہ آپ کی جی جی بلکل یہ چیز چینج کے بجائے اس نے کہاں یہ ہے کہ کوئی کٹوں چیز اوپر سامنے بانڈریز براہ اس پر فوکس کیا تھا شاہین شاہ آفریدی سوری جتن نہیں ہر بجن سے ہی میٹ کر رہے آپ ایک آسوال کچھ نہیں شاہین شاہ آفریدی دیکھیں جب انجری کے بعد واپس آئے گھٹنا پوری طرح سے ابھی بھی ہنڈیڈ پسند لگنی رہا لیکن وہ جس طرح سے جان لگا رہا ہے کیا پاکستان کرکٹ ان کو بہت زیادہ آگے جا کے سمالنے والا ہے کیونکہ یہ ٹاپ آفرید ہے بلکل بلکل جی شاہین شاہ کی جتنی بھی تحریف کی جائے بہت مشکل ہے کیونکہ آپ فاس بول ہیں اچھی طریقے سمجھ سکتے ہیں انجری کے بعد آنا اور جس طرح وہ آیا ہے آتے ہی وان پھوٹی پرس کرنا مشکل ہے مگر آپ نے ایکسکیرینس کر رہا ہے روزارجے آپ نے دوس پینکر کا سامنا کیا بھر 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 بھرزار کر رہا ہے آواز آ رہی ہے آپ کو ابھی میک چنے آ رہی ہے تو پھر ان کی آواز بھی آ جائے گی ان کی آواز بھر بلندے وےتی پہنچ جاتی ہے بجواع ریزوان بہت بہت مبارک آپ پہلی ٹیم بن گے کوالیفائر کرنے کے لیے فائنل کے لیے سبحان چھے نہیں سبحان چھے نہیں بے سبری سے انتظار کریں گے اور بہت بہت موارک باد میں صرف صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس دن جب سانت افریقہ کھیل رہی تھی نیدھر لینڈ کے سامنے جب گراؤنڈ آ رہے ہوں گے تو سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آخری گیم ہے اور وہاں سے جو چیزیں چینج ہوئی ہے تھوڑا وستار سے بتائیے کہ کیا ذہن میں چل رہا تھا اور جب وہ میں جیت کے کوالیفائی کیا ہاں یار اس ٹائم تو یہ سوچ رہوں گے اس کی بہت جوش آیا ہوگا ہمارا کوچھ اکثر یہ کہتا ہے کہ کچھ ڈیفرنٹ کرنے والے ہم اکثر یہ کہتا ہے ہماری اس میں نا ورن کپ پہ آتے ہی تو انہوں نے کہا کہ لڑکے جھوڑ کے رہا ہے سکرین میں اسپیشلی کہتا ہے کہ کچھ ڈیفرنٹ کرنے والے پہلا میچ ہمارے گئے بہت اعلیٰ کیلہ ہے اور سینڈنگ انس کے لئے اس نے پوری انڈیا کی ٹیم بہت اعلیٰ کیلی مائچ لے گئے جیتا وہاں میچ ہم سے ہو لے گا پھر جو سکی بہی ملے سکلین بہی نے کہا کہ رزوان میں نے کہا کہ ہم وہ چیزیں پوری ہو رہی ہیں جو ہم چھا رہے ہیں ہم سے کچھ ڈیفرنٹ ہوگا میں نے کہا بھی نہیں ہوا ایک میچ کہیں پہ افسیت ہونے پیر ہونا ہے سکی بہی ملے سکی بہی نے کہا رزوان میں نے کہا کہ آپ ساری وہ چیزیں پوری ہو گئے اگر اس کے بعد ہم جائیں گے تو انشاءالہ فائنل کے لئے کوئی فائن کریں گے اللہ کی حکم سے وہ صرف یہ باتیں تھی اور پھر جس طرح نیدرلینڈ اور اس کا میچ تھا سواتھ افریقہ کے دعائیں بہت کی ہے ہم نے بھی کیے ہمارے پورے پاکستان کے عوام نے بھی کی ہے اور جس طرح پویلے انہوں نے انجوائی اس میچ کو کیا ہے میں رکھا چاہتے کہ کسی اور میچ کو انجوائی نہیں کیا ہم نے محمد بھاریس کی طرف گئے ایک چوتھا سیمر لے کے آئے تو یہ تھوڑے دلیئر فیصلی لینے کی ضرورت کپ پڑی اور کس انداز سے پھر لیے گئی ہم جب آئے تو شروع میں ہمیں تو سٹرگل ہو رہا تھا جس طرح ہم انڈیا کے خلاف پہ لیکن میور کپتان کیونکہ وہ جو سونگ ہو رہا تھا سیم ہو رہا تھا ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ تھا کیونکہ ایک دفعہ میں نے کپتان کو کہا بھی ہے کہ کپتان جب وہ بنویشوار کمار جو سونگ کر رہا تھا تو میں نے کپتان سے کہا کہ بول کتنا قیب جانتے کے سین بھی ہو رہا ہے اور سونگ بھی ہو رہا ہے مگر اس ٹائم تیسری آور میں بول دیکھا ہے سکرین پہ جہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ میرے بلے اور بول کے درمیان اتنا گیپ تھا جو مجھے لگ رہا تھا کہ کیا کہتے ہیں کافی گیپ تھا مگر یہ سم ٹائم ہوتا رہتا ہے آپ کو کئی نہ کی پیسس کرنا پڑتا ہے چیزوں کو مگر سمجھتے سمجھتے دو تین میچ نکل گئے تھے آکاس آکاس کے پاس ایک ٹھیک ہے سمجھتے سمجھتے دو تین میچ رزوان پر یہ پھر بھی سمپل ہے جو کام آپ کر رہے ہیں میدان کی اوپر وہ مشکل کام ہے سوال میرا یہ ہے کہ بابر نے رنی بنایا تھے بھئی پانچ بیچز میں تو کیا کپتان جو ہے وہ تھوڑا سا دباب میں تھے پریشر فیل کر رہے تھے ٹیم کیسے ان کو ساتھ چلا رہی تھی کیونکہ بات بہت ہو رہی تھی کہ بھائی دیکھئے اگر کپتان رنی بنایا گا تو ٹیم آگے کیسے چلے گی کوالیٹی پلیئر ہے بابر سب جانتے ہیں پر رن نہیں بن رہے تھے تو ماحول تب کیسا تھا اور آپ تو ان کے پارٹنر ہیں تو پھر کیا بات کرتے ہو بیچ میں کی بن جائیں گے کبھی بنیں گے یا آکاش آکاش بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہوں کہ ہماری کپتان کی ایک لوجک ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں فرنٹ پر رنز نہیں کر رہا تو وہ کوش کر رہا ہے کہ میں ہی فرنٹ پر رنز کی ماری ٹیم کے لیے آسانی ہو رزو بھائی رزی بھائی کتنے پیارے پیارے ان کے نام رکھ دیئے لوگوں نے ان کے کام کے چلتے ہیں کام انہوں نے ایسا کیا ہے کرتے ہیں اکثر اور یہ اپنی پرسنیلیٹی کو ایسے پریزنٹ کرتے ہیں کہ مطلب لگتا ہے کہ ان کی عزت کرنی چاہیے ایسے کر کے ایک پرسنیلیٹی انہوں نے بنا رکھی ہے اور سب ان کے ساتھ حسی مزاق کے ساتھ ان کی عزت بھی کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا عرفان پتھان اور یہ نتینیہ جتن نام تھا شاہی دن کا دوسرے جو انکر تھے تو دونوں ایک دوسرے مطلب ان سے بات کر رہے ہیں کہ رزوان آپ ایسے کر رہے ہیں ایسے کر رہے ہیں تو وہ کوششنز تھے اچھا انٹرویو دیکھنے کو ملے اس کے اندر بہت ساری کلیر چیزیں ہوئیں اس کے اندر رزوان نے کلیرلی اپنے ساری کچھ پلانس بتائی کہ ہم کیا سوچ رہے تھے ایک بول نیچے آ رہی تھی سلو آ رہی تھی کٹ اور فلک کرنے کی کوشش نہیں کی تو وہ سارے پلاننگ چینج جو on the ground انہوں نے کیے ہیں وہ چیزیں نظر آئیں اور ہٹ کر کے کھیلیں گے کپتان کی فارم کیسے واپس آئی کپتان کیا سوچتا ہے یہ سارے انٹرویو میں ہم نے ان کے دیکھا اور پیارے سے اچھے سے کوششنز کیوٹ کیوٹ جواب ان کے سننے کو ملے اس کے اندر ہر بھجن نے بھی کوششن پوچھے آکا شکڑانے بھی پوچھے ان سے تو بڑے پیارے انداز میں یہ انٹرویو تھا مجھے بڑا پسند آیا مجھے اچھے لگ رہا تھا انٹریسٹ کے ساتھ میں سن رہا تھا ان ساری چیزوں کو کہ آخر پاکستان کیا سوچ رہا تھا اس ٹائم یہ دو لوگ جو فارم سے غائب تھے فارم نہیں تھی جن کی تو وہ ground پر کیا کر رہے تھے جس دن فارم آئی کیا سوچ کر ان کی فارم آئی کیا کر رہا انہوں نے مطلب کرو یا مرو کی situation تھی انہوں نے بتایا سکلین بھائی نے جو پہلے repeat ہو چکا ہے جیسے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ نہیں ہم یہ world cup جیت رہے ہیں بہار نکلیوی team کو کہا تھا نہیں ہم یہ world cup جیت رہے ہیں تو ویسے اب کچھ conditions ایسی ان کو feeling آ رہی تھی world cup کا تو نہیں پتا بھی final باقی ہے لیکن انہوں نے یہ باتیں کی ہیں جیسے یہ بتا رہا ہے کہ سکلین بھائی بات کرتے ہیں کہ ہم کچھ الگ کرنے والے ہیں کچھ الگ کرنے والے ہیں کچھ different ہوگا کچھ different ہوگا سو ویسے ان کے اندر بھی کچھ feelings آ رہی ہیں اور بات کر رہے ہیں سو کیا ایسے مطلب جو یہ feelings آ رہی ہیں کیا یہ سچ میں وہ پورا کر پائیں گی بہت بڑا سوال ہے یہ مطلب ایک لگتا ہے نا کیا پتہ نہ ہو پائے کیا پتہ ہو جائے کیا پتہ نہ ہو تو وہاں لی ایک situation میں ہوگی پاکستان کی team بھی اور پاکستانی بھی سارے لیکن اس interview کو دیکھ کر بہت ہی پیار interview کو جس کا credit انہوں نے جیت کا سارا دے دیا کہ بابر سے جو ہو رہا تھا وہ مطلب اللہ کا وہ تھا ایک امتحان ایک test تھا اور اس نے بعد بعد میں کر دکھایا اس نے سارا کچھ complete کر دکھایا ایسے ہی رزوان نے اپنے آپ کو بولا کہ پہلے میں یہ کر رہا تھا لیکن اب اللہ کے کرم سے ایسے کر دیا میں نے اور پورا credit دیا کہ اس نے کروا دیا اس کے ہاتھ میں تھا وہ ہمیں باہر سے اندر لے کر آیا ہے ایسے کچھ نظام بن جائے گا جب سوچا ہوگا کہ نیدر لینڈ مطلب ہاری جائے گا یہ آخری میچ کھیلنے جا رہے ہیں ہم گراؤنڈ میں بھاگلے دیش کے خلاف لیکن نہیں اس میچ سے پہلے اولٹ فیر ہو گیا اور چب ان کو جوش آیا کہ یار نہیں اب تو جیت نہیں ہے بھائی کچھ بھی کر کے کیونکہ جو قدرت کا نظام ہے وہ پلٹ رہا ہے وہ آپ کی طرف جھک رہا ہے آپ کی طرف آ رہی ہے کہ اس موقع تو آپ کو اس کا موقع نہیں چھوڑنا چاہیے یہ سارا کچھ انٹرویو پیارے سے انٹرویو میں ہم نے اس میں سنا محمد رزوان کا رزو بھائی کا آئی ہوپ کہ آپ نے انجوائی کی ہوگا سبسکرائب کر لینا ایسی ویڈیوز ہمارے ساتھ انجوائی کرنے کے لیے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے